حضرت بکیودین ابن مخلط علم کی تڑپ پیدا ہو گئی دل میں ہمارے طلبہ نا اب طلب علموں سے تو آج پیار کا دن ہے نا جی لیکن چلو پیار کی بات ہی ہے یہ بھی ہمارے طلبہ ہوں یا کسی طریقت سے وبستہ لوگ ہوں یا کسی جگہ جمعہ پڑھنے والے ہوں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارا مزاج ہی ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے وہ نہیں صحیح لگتی اور جو ہم سے دور ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ ٹھیک لگتی یہ مزاج ہوتا ہے جو چیز قریب آجائے نا اس کی قدر آجتہ آجتہ کم جو لوگ یہاں سے گئے نا سعودی عرب اور خانہ کعبہ کے قریب انہوں نے رہائشیں کر لیئے وہ زیادہ تواف نہیں کرتے میں نے بھی ایک دو سے پوچھا کہ آپ آئے نہیں شام میں وہاں تو کہنے لگے وہ ہم تو کرتے رہتے ہیں ہم نے کہا دوسروں کو بھی موقع دینے سے اس لئے شاید امام عاظم ابو نیفر احمد اللہ لے منع کرتے تھے کہ حرم میں رہائش نہ کرو تم قدر نہیں کر سکو یہاں وہ آدمی رہائش کرے تو تمہرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوحاج کے بعد درہ اٹھا لیتے تھے فرمائے حاج ہوگے آپ گھروں کو جاؤ زیادہ وقت گزارو گے تو قدر کھو دیتا ہے یہ نظام تو بھائی ہمارا مزاج ہوتا ہے کئی دو وطلب پیدا ہو جائے نا طبیعت میں ہمارے طالب علموں کا وہ خاص ذوق بنے نا علم حاصل کرنے کا وہ شوق تو اگر آپ کے اندر شوق زیادہ ہو تو آپ استاد کے سینے سے بڑا کچھ کھین سکتے عام آدمی کا اگر طلب کا ذوق زیادہ ہو نا وہ کئی دفعہ سوال کرتا ہے تو بڑا کچھ لے لیتا ہے وہ وہ حاصل کر لیتا ہے کئی عام آدمی ہوتے ہیں وہ ویسے ہی علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن بڑا خاص نقطہ کئی دفعہ دے جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ذوق سے سیکھا ہے توجہ سے بات سنیئے ان کے پاس بات آ جاتی بکیو دین اتنے مخلط کہتے ہیں میرے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا تو میں بغداد گیا امام حمد نمبل کے پاس اور اتنا میں نے سفر کیا کہ مہینہ بھر میں نے ڈھب سے روٹی نہیں کھائی علم کے لیے نکلا یہاں تو آج کل مرید آنے سے پہلے فون کرتا ہے کہ تیاری کر لو پیر صاحب میں آ رہا ہوں پہلے سے فون جاتے ہیں بڑے معاملات ہیں نظام ہیں کہتے ایک مہینہ روٹی نہیں کھائی جب میں وہاں گیا نا بغداد میں پتہ چلا کہ امام حمد بن نمبل کا تو مدرسہ ہی بند ہے ان کو تو بادشاہ نے قید کر دیا ہے بڑی بڑی سخت ہی آئی یہ یہ بھی ایک الگ داستان ہے امام بخاری جن کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے لوگوں نے ایک جگہ رہنے کی جگہ نہیں دی پوچھئے کہ کبھی علماء سے یہ بھی ایک داستان ہے کہ امام بخاری نے پھر ایک شام دعا مانگی اللہ تیری زمین بڑی بشی ہے پر مجھ پر تانگ ہو گئی میرے لئے کوئی رحمت والا فیصلہ کر تو امام بخاری کا رات بسحال ہو گیا بے قدران کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتے آندے گل ٹلی ہو بک بک روسن اکھیاں تکے اووے خویلی کلی ہو تکوچ نصیر سان جدوں کیتی پھر بعد میں کئی دفعہ لوگوں کو یاد آتا ہے کہ یہ بھی چیزیں تھیں بعد میں حضرت امام احمد بن حنبل کا مدرسہ اتنے بڑے امام ہیں مدرسہ بند ہو گیا بادشاہ کو پسند نہیں آیا بڑیرے سردار چودری وہ کہتے ہیں یہ مولوی مضبوط ہو گئے تو کل کو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں امام صاحب پابند سلاسل ہیں گھر میں ان کو قید کر دیا گیا دروازے پہ پیرے دار کھڑے کر دیا کس بات پہ کہ وہ حضور کی عدیث نہ پڑے بقیودین ابن مخلط کہتے ہیں جب میں نے سارا دیکھا تو میری طلب تھی جو طلب ہوتی ہے اس کی بڑی بات ہوتی ہے میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدق ہے طلب تھی کہ میں نے کچھ لینا ہے میں نے لوگوں سے پوچھا امام صاحب کا گھر کہاں ہیں انہوں نے کہا ہم بتا نہیں سکتے میں نے ایک شخص کی منت کی چلی آرمی اربانی کا تھوڑا بتا یہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے یہ تو کسی وقت جا کے آتی ہے یہ جو پرانا وقت ہوتا ہے آزمائشوں کا وہ تیری آنکھ ہو یہاں سنگ ملامت کی چوبن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت کوئی ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک اور درویش نے کہا تھا ساری عمر یاٹا گد ہے لکھاں کیتے نہیں پیڑے اب وقت آیا ہی تے محمد بکشاہ کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے کوئی نہیں بات سنتا سنیں جی حضرت امام محمد بن حنبل کا کوئی گھار کا پتہ بتانے کو بھی تیار نہیں ایک شخص کی منت کی تو وہ کہنے لگا میں نہ صرف اشارہ کروں گا میں صرف اشارہ کروں گا اور وہ بھی آنکھ سے در بڑا لگتا ہے حکومت وقت سے ایسے بھی حالات آتے ایسے بھی حالات آتے کئی دفعہ عوامی سطح پہ پیدا کر دیے جاتے کئی دفعہ حکومتی سطح پہ پیدا کر دیے جاتے مشکل کر دیا جاتا ہے گھر سے نکلنا وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچ گیا دروازے تک اشارہ کیا کہ یہ گھر ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے ذوق تھا نا علم پڑھنا اور استاد سے پڑھنا مرشد سے فیض کا ذوق تھا نا تو کہتے ہیں اگلی صبح پھر میں علم پڑھنے آیا میں نے کپڑے پھار لیے ٹوپی اتار لی ہاتھ میں مانگنے والا کاسا پکڑنی وہ تینوں لب دیں آپ گواچے سانوں اپنی خبر نہ کوئی ساتھوں پارے نکخ گلیاں دیں انتے آخ دے لوگ شدائی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا اساں گل پہنے تاج گدائی وہ سجنہ اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی فرماتے ہیں وہ کاسا گدائی میں دروازے دروازے مانگنے لگا کوئی ایک آنا دیتا کوئی دو دیتا کوئی ایک دینار کو تین مانگتے مانگتے پھر دروازہ امام احمد بننبل کا ہے میرے مرشد کا گھار آیا میرے استاز کا وہ جب نکلے نا ایک دینار لے کے ان کا چیرہ دیکھا تو میں رو پڑا میں نے ارز کی حضور دینار نہیں میں تو آپ سے حضور کی حدیث سننے آیا آپ نا یہیں کھڑے کھڑے دو منٹ میں سونے آ میں روز خیرات لینے آوں گا میں روز خیرات لینے آوں گا میں مانگوں گا میربانی کرنا میں بھوک کٹ لوں گا پتے کھا لوں گا اور میں یہاں آ کے آپ سے پڑا کروں گا اتنے مخلط کہتے ہیں کہ میں روز مانگنے جاتا میں روز مانگنے جاتا سوالی بن کر خیرات لینے جاتا میں نا ان کے دروازے پہ جا کے صدا لگاتا وہ باہر آتے ایک دنار بھی دیتے اور غزور کی تین حدیثیں بھی پڑھاتے کہتے ہیں میں نے نہ سوالی بن کے فقیر بن کے رسول اللہ کا دین پڑھا وقت بدل گیا حالات تبدیل ہو گئے حکومت بدل گئی امام صاحب کا مدرسہ لگ گیا دار الحدیث کھل گیا دور دراز سے طلبہ آ کے بیٹھے جب مدرسہ سجا تو یہ فقیر بھی پہنچا کہتے ہیں سارے بیٹھے تھے جب میں گیا تو امام اٹھے اور مجھے سینے سے لگایا فرمایا سجنا پڑھا ساری دنیا نے ہے پر جو تُو نے پڑھا ہے انشاءاللہ مجھے مرتے دم تک یاد رہے گا تیرا پڑھنا بھی کمال ہے میرا پڑھانا بھی کمال آپ نا اپنی طبیعت میں وہ شوق تو لائیں وہ ذوق تو پیدا کریں دیکھیں نا کئی دفعہ نا ادائیں اس طرح کی ہوتی ہیں ادائیں فقیر کے پاس درویش آیا تو اس نے اس محبت سے بیٹھ کے حاضری دی اس محبت سے بیٹھ کے کہ فقیر نے فوراں دستار اتار کے سر پہ رکھی تو پیر بھائی بھی کئی دفعہ مقابلہ کر لیتے ہیں انہوں نے کہا حضرت جی یہ آپ نے کیا کیا تو فرمانے لگے یار اس کی ادائیں ایسی تھی اس نے مجھے رڑکا ہے اور مکھن نکال کے لے گیا ہے تو لسی بچی ہے پانی ڈالتے جانا پیتے جانا کیا بتائیں رنگی اس طرح کا تھا اس شخص کا کچھ طلبہ میں کچھ لینے والوں میں ذوق ہوتا ہے اپنا ذوق بنائیں